مرسکر جی آج آپ کو رحمہ دکھا رہے ہیں جب سارے بھائی جھوٹ جائیں گے تو آگے بات کریں گے یہ جو جھوٹی ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ گجرات کی پہلی جھوٹی سکندر کی ویسے کوئی پہچان کی محتاج نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ بھی سب سے پہلے پرثمہ آئی تھی اور کافی ٹائم سے کافی سارے بھائی بول رہے تھے کہ سندیب جی سے ہمیں دکھائے کیسی بن رہی ہے کیا ڈیولپمنٹ ہے تو آج سب کے لیے اس کے لیے لائیو آئے ہے ہردیک چودری جی سپیشلی بول رہے تھے کہ ہمیں آپ جو ہے اس کو اب دکھاؤ ہمیں کیا اس کی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کیا چیز بن کے آ رہی ہے یہ جو ہے تو آج آپ کو دکھائی دیتے ہیں ساڑھے ستائیس مہینے کی ہو گئی ہے اور ڈائی پونے تین مہینے بعد یہ بللو کا بچہ دے گی یعنی کہ یہ ڈائی مہینے بعد بیائے گی سنگون سب شکریہ ہمیں پونے پوچھ پانڈ کے جو ہے ہائیڈ لے رہی ہے آج بھی فارم پہ اس سے بڑی بڑی بہنس ہے لیکن اس کے لیول کی کوئی نہیں ہے اور صوباؤ جو ہے ایک دم شانت جیسے سکندر اور دارہ کے جو بچے ہیں یہ یہ ایک دم شانت ہوتے ہیں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیجئے کوہینو لائن تھوڑی تکھی رہتی ہے مارتی نہیں ہے لیکن مستی زیادہ کرتی ہے اور ابھی اس کو بیانے میں ڈائی مہینے باقی ہے اور اڈر ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا آگے بھی آپ کو دکھایا تھا بہت بڑی آسائز بن رہی ہے جب بھی پوری بن کے آئیں گی آپ کو پوری بتائیں گے آپ کو ابھی کیسے لگی یہ ضرور بتانا نورمل چاکری پہ چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ابھی یہاں کا جو لوکل فیڈ ہے دودھ ساگر ڈیری کا وہ ایک دو کلو ٹائم کا لے رہی ہے نورمل فیڈ پہ اور ابھی تیل بھی بند کر دیا ہے لیکن جو کریٹ ہے پٹھا ہے یہ سکندر کا کمال ہے جی جو چیز بنی ہیں ہم تو ابھی سے پہلے سے بول رہے ہیں کہ بھی بہت بہت دنوادی ہے سرپن برندر سنگھ لکشمی ڈیری فارم کے جنہوں نے پہلے دوستی میں یہ سیمن بھی جوایا تھا اور آج یہ چیز کھڑیب کر پا رہے گھر پہ فارم پہ کافی سارے دوست آتے رہتے ہیں یہاں پہ اور جب پرتھما دیکھتے ہیں جب اس کا ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں کہ بھی اگر ایسی چیزیں بن کے آ رہی ہیں تو خوشفالان فائدے میں ہی ہے کل ہم دیو در میں تھے اور وہاں پہ ارجن بھائی کی جوٹی دیکھی صرف ایک مہینے بعد بیانے والی ہے اور جو لیوٹا بنا کے آ رہی ہے اب اسے بھگوان بھلا کرے زیادہ تو ابھی نہیں بولیں گے اس کا لائیو دودھ ہی تلوائیں گے ابھی مانیں گے چینج ہی وہ بن کے آ رہی ہے اس کی ماہ بھی ساتھ میں بیائے گی اس کا بھی دودھ دکھا دیں گے آپ کو صرف پچیس مہینے پہ بیائے گی یہ جو پرتھما ہے شکندر کی جوٹی وہ 31 مہینے پہ بیائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو بیان ہے دوسری کوہنور کی کٹی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بتانا آپ سب یہ جو ہے پریاس کیسے لگا کیسے لگا کیسے لگا کیسے لگا اس کی جو چیزیں یہ یہ ہے کہ کہیں سے بھی دیکھ لو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ پورا دکھتا ہے اور جس میں سٹرکچر ہوتا ہے اچھا وہی بینس دودھ کی ہوتی ہے آگے بے چمڑی چمڑی بہت پتلی ہے چمکیلی ہے شاند صوباؤ کی ہے اس کے جتنے بھی کہے وہ کم ہے ایسی چیز بن کے آ رہی ہے اس کی ابھی عمر ہے وہ ساڑھے ستہ اس مینے کی ہے سچین یادب ہے لو جی اور اب ساتھ میں آپ کو چودہ مینے کی کوہن اور جک کی جو کٹی ہے جو عمر اس کی چودہ مینے ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جی پوری دھنوں دکھ رہی ہے اس کا جو سٹرکچر ہے میگنات یوگی میگنات جی بیچنے کا من ہو تو بتاؤ جی دیکھو جی شوق سے چیزیں تیار کی ہے اور آپ سب بھائی کو دکھانے بھی ہے نورمل فٹ پہ یہ ابھی چودہ مینے کی ہے اور فرطما سے بھی آگے جائے گی ہم تو یہ سوچ رہے اس کا جو سٹرکچر بن رہا ہے یہ دیکھ کے بنا صاحب کو کیسی لگی یہ بھی بتانا جی بہت انچی اور لمبی دنوں جیسے بیس بنے گی چیز میں کوئی دورائیں نہیں ہے اور بل وہی مانے جائیں گے جو ڈومیننٹ کرتے ہیں جو چیزیں اپنے اوپر لے جاتے ہیں اس کا ابھی سے گیابین بیس کے جیسا لیوٹا دکھنے لگایا ہے جو پھٹھا ہے وہ سیدھا ہے پیر بہت مضبوت ہے لمبائی بھی ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ بھی بتانا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ماں بھی آپ کو دکھائیں گے گنگا ہے جو جو پرطما کے ساتھ ہی بیائے گی لیکن ابھی بتائے تو آدھا فٹ پرطما سے نیچی ہے سکندر اس کے اوپر پورا ڈومیننٹ رہا ہے اور بل وہی مانا جائے گا جو بچے کو اوپر لے جائے بیس ایک ایسی بیس ہے جو ہر بار کٹڑی دیتی ہے اور وہ بھی بلک کے اوپر جاتی ہے کوئی ایڈوٹیجمنٹ نہیں ہے لیکن ہم نے نسدیک سے دیکھا ہے پرابین چودری جی ہے اچھا پشو پالک ہے اور بریڈنگ کا بھی دیان رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے سے جڑے ہیں سپر بول رہے ہیں تھینکیو جی آپ کو دوسری بیس جو ہے ہمیں تھوڑی آپ کو انٹرڈیس کرانی تھی لیکن تھوڑے پیچھے پڑ رہے تھے یہ جو بیس ہے بہت بڑے کدکی ہے کدکاٹھی بہت لمبی ہے بڑی ہے اور چمڑی بہت پتلی ہے اس کی اس کی دودھ کی وین بھی جبرجست ہے اور ہمارے دوست ہے سمی نارودہ راجپود ہے ان کے پاس سے لیے ہے بیس اور بتایا ہے انہوں نے کہ بھی اگر 26 کلو دودھ نہ آئے اگلی سال تو واپس دیدانہ ہمیں تیار کر رہے ہیں گیابین ہو چکی ہے شاید تو چیزیں کیسی لگی یہ ہمیں جرور بتانا پرطمہ ہے آگے جب بیائے گی تو ابھی اس کا دودھ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی ملک ٹیتھ میں ہے دان تو توڑے نہیں ہے ایک بھی اور یہ بنا سے اس کو جو میٹ ہے اس میں بیٹھنے کا بہت پسند ہے ایک میٹ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ پشو زیادہ بیٹھا رہتا ہے اس میں اور جتنا زیادہ پشو بیٹھتا ہے کتنا زیادہ جگالی یعنی کی واگول بھی کرتا ہے اور دودھ بھی اچھا بناتا ہے آپ سب کو ویڈیو کیسے لگا یہ ہمیں بتائیے گا اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت دنواد جی ملتے ہیں پھر ملتے ہیں 监š ملتے ہیں موسیقی